ایک آدمی ایک بار ریگستان میں بھٹک گیا تھا جیسے جیسے دن چڑھتا جا رہا تھا گرمی سے اس کا حال برا ہونے لگا اس نے بھگوان کو آواز لگائی اور بولا کہ ہے بھگوان یہاں ریگستان بنانے کی کیا ضرورت تھی یہاں پر پانی کی کوئی ویوستہ کر دیتے تو شاید اس جگہ کو ہرا بھرا بنایا جا سکتا تھا تھوڑی دور چلنے پر اسے ایک کون دکھائی دیا جب وہ کون کے پاس گیا تو اس میں پانی تھا پانی دیکھ کر اس کے من میں خیال آیا کہ کہیں اس نے بھگوان سے پانی کی مانگ کر کے کچھ غلطی تو نہیں کر دی کہیں ایسا نہ ہو کہ ریگستان کو ہرا بھرا بنانے کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ جائے پر تب ہی اس کے من میں ایک بہانہ آیا کہ پانی تو ہے لیکن اسے نکالنے کے لیے بالٹی اور رسی کی کوئی ویوستہ نہیں ہے اور تب ہی دھیان پڑا تو پاس میں ہی بالٹی اور رسی رکھی ہوئی تھی اب وہ آدمی تھوڑا اور گھبرا گیا پھر کچھ سوچ کر بولا کہ بھگوان میں پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے لے کر جاؤں گا اور تب ہی سامنے ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا اب آدمی پوری طرح سے گھبرا گیا اسے لگنے لگا کہ وہ جو بھی مانگتا ہے وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اب اس کے پاس اپنی ذمہ داری سے بچنے کا کوئی آپشن نہیں ہے moral of the story ہمیں بہت سارے موقع بہت سارے اپورچنیٹی جیسے ہم چاہتے ہیں ویسی ملتی ہے لیکن پھر بھی ذمہ داری نبھانے کے ڈر سے اس میں جو لگنے والی محنت ہے اس سے بچنے کے لیے ہم ان سب اپورچنیٹی کو ایگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں تو دھیان رکھیے گا آپ کی چوائس ہی آپ کو کامیاب یا ناکامیاب بناتے ہیں